برخ خاموش رہے بھی تو شجر پھولتا ہے سبز موسم میں تو شاہوں پہ سمر بولتا ہے اس قدر کون پہسان کیے ہیں تو نے تو ہے چپ چاپ مگر تیرا خست بولتا ہے ہر قوم میں ایسے افراد موجود ہوتے ہیں جو اپنے قابل ذکر کام کی بدولت ملکی اور غیر ملکی سطح پر پہچانے چاہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا نام لے کر ہم ملک سے باہر اپنا سر فخر سے بلند کر سکتے ہیں ایسی شخصیات کی فہرست میں ڈی ایم بیجٹل نیٹورک کے چیرمن ڈاکٹر لیاکت ملک کا نام بھی شامل ہے جذبہ خدمت خلق سے سرشار ڈاکٹر لیاکت ملک ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے ثابت کر دیا کہ انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہو بڑی سے بڑی رکاوٹ ہو یا کوئی بھی مجبوری ہو تو کی انسانیت کی فدمت انہیں نہیں روک سکتی ڈاکٹر لیاکت ملک نے اپنے عظم، حمد، حوصلے اور محنت کی بنیاد پر چند برسوں میں برطانیہ میں پاکستان اوورسیز فانڈیشن کی بنیاد رکھ کر لاکھوں خاندانوں کی معاشی فدمات میں اپنا کردار ادا کیا برطانیہ میں بطور وکیل شہرت کے حامل ڈاکٹر لیاکت ملک نے اس تعلیمی میدان میں بھی اہم کردار ادا کیا منچیسٹر کالیج آف ہائر ایڈوکیشن اینڈ میڈیا ٹیکنالوجی کا قیام اس کامو بولتا ثبوت ہے جہاں ڈاکٹر لیاکت ملک برطانیہ کی ترقی میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں وہیں پاکستان اور پاکستانی عوام سے بھی بہت محبت رکھتے ہیں اپنے دورہ پاکستان کے دوران وہ فلاحی کاموں میں برچڑ کر حصہ لیتے ہیں مارچ دو ہزار بارہ میں دورہ پاکستان کے دوران اپنے اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ڈی ایم ڈیجرل کے چیرمن ڈاکٹر لیاکت ملک نے شرکبور میں نیامت ہسپتال کا اتدا کیا ڈاکٹر لیاکت ملک نے ہسپتال کے مکنی بارڈز کا دورہ کیا اور مریضوں کی عیادت کی اس موقع پر ڈاکٹر لیاکت ملک نے اس خواہش کا اظہار کیا ڈاکٹر لیاکت ملک نے ہسپتال میں عدویار اور مشینری کے لیے سلانہ ایک کروڑا روپے پنس دینے کا بھی اعلان کیا ڈاکٹر لیاکت ملک نے مریضوں اور لوہیکین کے مسائل سنے اور ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کرائی بسماللہ رہاں 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 علیہ وسلم ہمارے دل بھی جہاں بھی ہوں میں پاکستانی ہوں جہاں بھی ہوں میں بریٹیش میں رہتا ہوں ڈاکٹر صاحب نے اور انہوں نے میرے پاس ان کی ٹیم آئی تھی دو چار دن پہلے مجھے کہنے لگے کہ پلیس آپ ہمارے ایک کلینک ہے وہاں اس جگہ میں تحار پلیسوں کی مدد کریں تو اب اس لئے میرا کام تو ویسے ایک ٹی وی ایک وکیل ہوں لیکن یہ ایک جو چارٹی کام ہے جو لوگوں کی مدد کرنا یہ بھی ایک میرا کام ساتھ ساتھ چالتا ہے ہمیشہ کہیں بھی ہو یہ میں کام کرتا ہوں تو میں نے آج دیکھا آپ لوگوں کی کیا مدد ہے اس میں اب اس لئے میں مدد کروں گا کیوں نہیں کروں گا جی آپ لوگوں کے ضرورت ہے آپ کو یہ نئی مشین چاہیے آپ کو جو میڈکیشن چاہیے جو بھی چاہیے اور فنڈ ریزن چاہیے میں آپ کے ساتھ ہوں کے ہمیشہ چاہیے اور میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ آپ کے فنڈ ریزن جہاں میڈیسن ایک کروڑ کی ہر سال آپ کے مدد میری ٹی وی چالنج ہے مجھ سے میں دے گیا موسیقی ڈاکٹر لیاقت ملک کی اولیہ کرام سے بے پناہ اقیدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر لیاقت ملک کا دورہ پاکستان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ لاہور میں حضرت داتا گنج بخش کے دربار پر حاضری نہ دیں اسی سرسلے میں ڈی ایم ڈیجیٹل کے چیرمن ڈاکٹر لیاقت ملک نے اپنے ٹیم کی ہمراہ داتا دربار پر حاضری دیں اس موقع پر انہوں نے پھولوں کی چادر چڑھائی اور نظرانہ بھی پیش کیا چیرمن ڈاکٹر لیاقت ملک نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ برزگان دین کے مسلم امہ پر بڑے احسانات ہیں جس کی ایک مثال حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات ہیں جو آج بھی ہمارے لیے مش لے راہے ڈاکٹر لیاقت ملک نے اس موقع پر ملک و قوم کی سلامتی اور ترقی کے لیے بھی دعا تھا موسیقی